جب ابراہیم کی عمر 85 سال کی تھی تو حاجرہ نے اسماعیل یعنی شماعیل کو جنم دیا اور اس کے کچھ وقت بعد سارہ بھی ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے جس کا نام عساق رکھا جاتا ہے اس کے بعد سارہ ایک لونڈی کے بیٹے کو جائداد میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی اسلامی روایتوں کے مطابق ابراہیم نے جب سارہ کا غصہ دیکھا تو حاجرہ اور اسماعیل کو لے کر عرب پیننزولہ کے ریگستان کی طرف چلا گیا یہی وہ کڑی ہے جہاں سے اسلام کو باقی ابراہیم مذہبوں سے جوڑا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ غلام حاجرہ کے بچے اسماعیل کی نسل سے ہی محمد بھی ہے اور اس طرح سے وہ ابراہیم مذہبوں کا آخری نبی تھا حالانکہ اس کہانی میں کتنا جھول ہے وہ آپ میری زمزم کی کہانی والی ویڈیو سے بھی سمجھ سکتے ہیں